اسلام علیکم ایوری ون اس is ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر ممتاز یکٹیوب چینل آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پریمیم پرائز بانڈ کے بارے میں ہے اس میں جو پریمیم پرائز بانڈ ہیں ان کی میں آپ کو بنیادی کچھ معلومات دوں گا کہ جو پریمیم پرائز بانڈ ہیں اور بیریل پرائز بانڈ ہیں ان میں کیا فرق ہے کون کون سے لوگ یہ پریمیم پرائز بانڈ خرید سکتے ہیں کون سے ری نومنیشن کے بانڈ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس میں جو ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کیوں ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں شائٹ پریئیٹ دوسرے بانڈ میں تو نہیں ہوتا لیکن اس میں اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو انام اگر نکلا بھی تو آپ کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ پروفٹ کیا ملتا ہے اور جو اس میں بیسک بنیادی معلومات ہیں وہ آپ لوگ کو میں دوں گا تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بارہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا سب سے پہلے چلتے ہیں کہ یہ پریمیم پرائز بانڈ کیا ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پرائز بانڈ چل رہے تھے وہ ریجسٹر نہیں ہوتے تھے جس کے پاس وہ بانڈ ہوتا تھا بلکل کرنسی کی طرح پیسوں کی طرح اسی کی ملکیت ہوتا تھا اور اگر انام نکلتا تھا تو وہ بانڈ دے کے جا کے وہ لے کے اپنے انام لے لیتا تھا تو ان کو بی ایر ایر جو نیشنل پرائز بانڈ کہتے ہیں لیکن ابھی جو پرائز بانڈ آ رہے ہیں جو کہ پچیس اور چالیز آر کی ڈومینیشن میں ہیں وہ ریجسٹر پرائز بانڈ ہیں یہ صرف انام اسی کو ملتا ہے جس بندے نے یہ پرائز بانڈ خرید کے اپنے نام پر ریجسٹر کر رہا ہوا ہے اور اس کا جو انام ہے وہ بھی آٹومیٹکلی اس کے ایکاؤنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے تو اسی لئے ان کو ریجسٹر پرائز بانڈ خواہ جاتا ہے یہ کوئی بھی جو ایر ادارہ جالیتا ہے تو اس کو ریجسٹر کروانا پڑتا ہے اگر آپ کو کہیں یہ پرائز بانڈ ملتا بھی ہے تو اگر آپ کا انام اس نمبر کے نکل آتا ہے تو آپ کو انام نہیں دیا جاتا بلکہ جس کے نام پر یہ پرائز بانڈ ریجسٹر ہے اس کو انام دیا جائے گا اس کے علاوے اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے چونکہ جو پچیس اور چالیز آر کی ریمنیشن میں ہے تو یہ تھوڑی اچھی امانٹ ہے اس میں ہے اس لئے سٹیٹ بینک جو ہے اس نے پروفٹ کی شرع بھی رکھی ہوئی ہے آپ کو جو بھر چھ مینے بعد انام کے علاوہ آپ کو اس میں پروفٹ بھی ملتا ہے اگر پروفٹ کی بات کریں تو ابھی جو اس پر منافع چل رہا ہے وہ چھ ماہ کا ایک اشاریہ نو دو فیصد ہے یعنی ہر چھ مینے بعد آپ کو ایک اشاریہ نو دو فیصد پروفٹ دیا جاتا ہے یہاں پہ ایک اور جو اس میں سب سے ہیں چیز ہے وہ آپ کو رکھنی چاہیے کہ اس میں جو شرع پیریڈ ہے جو کہ دو مینے کا ہوتا ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے چونکہ یہ باؤنڈ بیرر نہیں ہوتے ریجسٹر ہوتے ہیں اس لئے جب آپ یہ باؤنڈ خریدتے ہیں تو اسی وقت یہ آپ کو ایشو ڈیٹ ہوتی ہے اور اگر آپ یہ جب قرآندازی کو دو مینے رہتے ہوں اگر آپ پرائز باؤنڈ خریدیں گے تو پھر آپ کا انام نکل بھی آیا ہے تو آپ کو یہ انام اس پر نہیں ملے گا کیونکہ اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کم از کم دو مینے اپنے پاس پرائز باؤنڈ رکھیں آپ پہلے جو باؤنڈ ہوتے تھے جو کہ بیرر باؤنڈ ہوتے تھے وہ لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوتے تھے تو وہ ایک سے لوگ سے دوسرے دوسرے سے تیسرے کے پاس چلے جاتے تھے اور ان کی ایشو ڈیٹ کبھی دوہزار چھے ہیں کوشش کریں کہ قرآن دازی کی جو ڈیٹ ہے یعنی اگر دس دسمبر کو قرآن دازی ہے تو آپ اس سے تین مینے پہلے یہ پرائز باؤنڈ لے لیں تو وہ سب سے بیسٹ کیس سینریو ہے لیکن ساٹھ دن کے عرصے کے بعد آپ لیں گے تو آپ کا جو انام ہے وہ آپ کا پرائز باؤنڈ اس میں شامل نہیں ہوگا یہاں میں جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت جو ڈی نومینیشن ہے وہ دو چل رہی ہیں ایک چالیس ہزار اور ایک پچیس ہزار والی آل دو پہلے کچھ خبریں آئیں تھیں کہ ایک لاکھ والا پرائز باؤنڈ بھی آئے گا لیکن وہ ابھی تک ایشو نہیں کیا گیا سٹارٹ میں جب جو پریمیم پرائز باؤنڈ لانچ کیا گیا تھا سب سے پہلے چالیس ہزار والا تو اس کے ساتھ نیوز آ رہی تھی کہ ایک لاکھ والا بھی آنے لیکن ابھی تک پھر ایک لاکھ والا پرائز باؤنڈ نہیں آگیا فیٹک کے وجہ سے بھی ابھی کچھ ایشو نے اس لئے گرمنٹ نے ابھی تک یہ دونوں پرائز باؤنڈ پریمیم ریجسٹڈ کی ہیں اس کے علاوہ جو پندرہ ہزار اور پہ چھتر سو والے پرائز باؤنڈ ہیں وہ ابھی تک ڈسکانڈینیوڈ ہیں ان کی جگہ پریمیم پرائز باؤنڈ نہیں ہے اور ابھی تک یہ دو ڈینومینیشن کے پرائز باؤنڈ چال رہی ہیں تو یہ جس طرح آپ باقی پرائز باؤنڈ ڈیلر سے یا کسی بھی شخص سے لے سکتے ہیں بینک سے لے سکتے تھے ایس پی پی کی برانچیں سے لے سکتے تھے لے گا یہ پرائز باؤنڈ صرف آپ جو ڈیزیگنیٹڈ بینکس ہیں ان کی ڈیزیگنیٹڈ جو کے مقصود برانچیں ہیں ان سے لے سکتے ہیں ان برانچز کی جو میں لسٹ ہے وہ آپ کو نیچے پی ڈیا فائل میں دے دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں گے آپ کی شہر میں کون سی برانچ ہے جیسے یہ پرائز باؤنڈ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ سیونگ سنٹر سے اور جو سٹیٹ بینک کی تمام ملک میں برانچ ہے اس سے آپ کو یہ پرائز باؤنڈ مل سکتے ہیں اس کے لئے جو کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں کیسے خریدتے ہیں چیک چاہیے ہوتا ہے اور کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس میں میں آلق سے آپ کو ویڈیو ہوتا ہوں گا ابھی کی جو یہ ویڈیو ہے وہ بنیادی معلومات ہیں پریمیم پرائز باؤنڈ کے بارے میں یہاں پر اگر ٹیکس ہی بات کریں تو فائلر پر پر پندرہ فیصد اور نون فائلر پر تیس فیصد پریز بیننگ کا ٹیکس ہوگا اس کے علاوہ آپ کو چونکس میں پروفٹ دیا جاتا ہے اس پروفٹ پر بھی آپ کو ٹیکس مل لگے گا اور جو آپ کو باقی رقم ملے گی پروفٹ پر وہ آپ کو ٹیکس کارٹ کی دی جائے کرے گی اور وہ رقم آٹومیٹیکلی آپ کے اکاؤنڈ میں آ جائے گی اگر آپ کا انعام نکل ہے تو وہ بھی آپ کے آٹومیٹیکلی اکاؤنڈ میں آ جائے گا آپ یہ پرائز بانڈ کون کون خرید سکتا ہے ایک سنگل الڈرٹ جا کے خرید سکتا ہے اگر آپ کا بینک اکاؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ای بین ہے تو آپ جا کے اپنا یہ پرائز بانڈ خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ دو لوگ مل کے جوائنٹ نیم پر بھی خرید سکتے ہیں اور اس میں سے جو اگر آپ دیجنیٹ کر دیں کہ نام نکلے تو اس کے اکاؤنڈ میں آئی یا جس طرح آپ وہ فارم میں فیل کریں گے اس طرح آپ کو انام اور پروفٹ دیا جائے گا تو یہ بنیادی معلومات تھی پریمیم پرائز بانڈ کی اس کے علاوہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ میں سب کو آپ کو ہوتی ہیں وہ میں سب کو آپ کو الگ الگ ویڈیوز میں بتاؤں گا ابھی کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ